ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو انسان کی زندگی اگر ابھی لکھی ہو تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ایسی ہی حیرت انگیز کہانی ہے کیوبا کے سابق صدر اور وزیر آزم فیڈیل کیسٹرو کی فیڈیل کیسٹرو کوئی عام حکمران نہیں تھا اس نے کیوبا پر تقریباً پچاس سال تک حکومت کی تھی اور دوہزار گیارہ میں اپنی حکومت اپنے ہی بھائی کے حوالے کر دی تھی یعنی یہ ایک ڈکٹیٹر تھا ان پچاس سالوں میں فیڈیل کیسٹرو پر چھ سو سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے کیوبا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق یہ حملے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے کروائے تھے لیکن فیڈیل کیسٹرو ان چھ سو سے زیادہ حملوں میں حیرت انگیز طور پر بچ گیا یہ حملے انتہائی حیرت انگیز طریقے سے کیے گئے تھے جن کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اس کہانی کا تعلق کیوبا سے ہے کیوبا ناردرن کیریبین میں موجود ایک ملک ہے یہ ملک ایک جزیرہ ہے اور اس ملک سگارز پوری دنیا میں مشہور ہیں اور کیوبا کی پہچان بنے ہوئے ہیں انیس سو دو سے پہلے کیوبا پر امریکہ نے ایک قبضہ کیا ہوا تھا لیکن پھر کیوبا کو انیس سو دو میں ازادی مل گئی انیس سو باون میں جب کیوبا میں الیکشنز ہونے جا رہے تھے تو الیکشنز سے صرف تین مہینہ پہلے کیوبا میں مارشل آہ لگ گیا اس مارشل آہ میں کیوبا کا صدر فلگینشیو بٹیسٹا نامی آدمی بن گیا بٹیسٹا کو نہ صرف کیوبن آرمی کی سپورٹ حاصل تھی بلکہ امریکہ کی بھی پوری سپورٹ اس کے ساتھ تھی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیوبا میں مارشل آہ لگنے سے پہلے الیکشنز ہونے والے تھے اور فیڈیل کیسٹرو بھی انہی الیکشنز میں ایک امیدوار تھا الیکشنز سے کینسل ہونے کی وجہ سے فیڈیل کیسٹرو نے اس مارشل آہ کے خلاف ایک مومنٹ چلانے کا فیصلہ کیا اس نے گوریلا مومنٹ کا آغاز کر دیا اور اٹھارہ لوگوں کے ساتھ مل کر کیوبا کے پہاڑوں میں جا کر رہنا شروع ہو گیا نائنٹین ففٹی سیون تک کیسٹرو کے ساتھ کافی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جو بٹیسٹا کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بہت بڑی مومنٹ بن گئی اور جنوری نائنٹین ففٹی نائن کو فیڈیل کیسٹرو نے بٹیسٹا کی حکومت کا تختہ الڈ دیا اور یہ کیوبا کا پرائم منسٹر بن گیا دوستو فیڈیل کیسٹرو کے وزیراعظم بننے سے پہلے امریکہ کیوبا میں کافی سارے بزنسز چلا رہا تھا جیسا کہ آئل ریفائنریز فیکٹریز اور کیسینوز وغیرہ فیڈیل کیسٹرو نے وزیراعظم بنتے ہی امریکہ کے ان تمام کاروباروں کو اپنے قبضے میں لے لیا امریکہ نے جوابا کیوبا کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیے اور فیڈیل کیسٹرو کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش شروع کر دی اور فیڈیل کیسٹرو امریکہ کا شدید مخالف بن گیا کیوبا امریکہ سے صرف نوے میل کے فاصلے پر ہے اور امریکہ کو فیڈیل کیسٹرو سے شدید خطرہ لاحق ہو گیا اور دوستو یہی سے فیڈیل کیسٹرو پر قاتلانہ حملے ہونا شروع ہو گئے جن کا ذمہ دار سی آئی اے کو ٹھہرایا جاتا ہے یہ قاتلانہ حملے چھ سو سے بھی زیادہ تھے فیڈیل کیسٹرو کو ہر طرح سے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ہر دفعہ بچ جایا کرتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کو ہر حملے کے مطالق تو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا لیکن ان میں سے کچھ مشہور ترین حملوں کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو فیڈیل کیسٹرو کے ایک عورت ماریٹا لورینس سے تعلقات تھے یہ عورت کیسٹرو کے بہت قریب تھی سی آئی اے نے اس عورت کے ذریعے کیسٹرو کو مارنے کا پلان بنایا اس عورت نے کیسٹرو کی فیس کریم کے اندر زہر ملا دیا تاکہ کیسٹرو اس کو چہرے پر لگا کر مارا جائے لیکن آخری لمحے پر فیڈیل کیسٹرو کو اس عورت پر شک ہو گیا اس نے اس عورت کے ہاتھ میں ایک پسٹل دے کر کہا کہ لو مجھے مار دو ماریٹا رونا شروع ہو گئی اور اس نے اپنا سارا پلان خود کیسٹرو کو بتا دیا اسی طرح فیڈیل کیسٹرو سگار پینے کا بہت شاکین تھا سی آئی اے نے اس کے سگار میں بارود یعنی ایکسپلوزز ملا کر اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کیسٹرو نے 1966 میں یونائٹڈ نیشنز کا دورہ کرنا تھا سی آئی اے کا پلان تھا کہ اس کو کسی کے ذریعے سگارز کا تحفہ دیا جائے گا اور ان سگارز میں بارود بھرا ہوا ہوگا لیکن آخری منٹ پر سی آئی اے کو یہ پلان کینسل کرنا پڑ گیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر کیسٹرو کی موت یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہو گئی تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا کیسٹرو کی سیکیورٹی ٹیم کو اس پلان کا پتہ چل گیا اور انہوں نے کیسٹرو کے لیے سگارز کا ایک الہدہ برینڈ بنا دیا تاکہ کیسٹرو ان سگارز کے علاوہ کوئی اور سگار نہ پیے دوستو فیڈیل کیسٹرو کو کیسینوز میں بھی جانے کا بہت شوق تھا اسی لیے سی آئی اے نے امریکہ میں موجود مشہور کیسینوز کے مالکان سے کانٹیکٹ کیا ان مالکان کا کیوبا میں موجود کیسینوز کے مالکان سے گہرا تعلق تھا فیڈیل کیسٹرو اکثر انہی کیسینوز میں جایا کرتا تھا پلان یہ تھا کہ اس کی ڈرنکس میں زہریلی گولیاں ملا کر اس کو مار دیا جائے گا یہ کوشش ایک سال تک ہوتی رہی لیکن فیڈیل کیسٹرو کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ کیسینوز کے مالکان اس تک یہ زہریلی ڈرنک نہیں پہنچا سکے ایک دفعہ تو اس کے ملک شیک میں جو زہریلی گولی ملائی جانی تھی وہ گولی فریزر میں ہی جم گئی اور فریزر سے نکلتے ہوئے یہ گولی ٹوٹ گئی دوستو فیڈیل کیسٹرو کو سکوبا ڈائونگ کا بھی بہت شوق تھا سی آئی اے نے ایک اور عجیب پلان بنایا کیسٹرو جہاں سکوبا ڈائونگ کرتا تھا سی آئی اے نے سمندر کے اس حصے میں ایک پتھر کے اندر بومز چھپا دیئے سی آئی اے نے اس پتھر پر خوبصورت رنگ بھی کر دیئے تاکہ جب فریزر کیسٹرو پانی کے اندر تیرنے جائے تو اس کے رنگ سے متاثر ہو کر اس کے پاس آ جائے لیکن یہ عجیب پلان بھی ناکام رہا یہاں تک کہ فریزر کیسٹرو کے ڈائونگ سوٹ کے اندر ایسا زہر لگانے کی کوشش کی گئی جو اس کو ایک خطرناک سکن ڈیزیز میں مبتلا کر سکتا تھا لیکن یہ پلان بھی ناکام ہو گیا سی آئی اے کا ایک اور پلان یہ تھا کہ کیوبا میں لیفلٹس پھیلائے جائیں جن پر لکھا ہو کہ جو کوئی بھی کیوبا کے منسٹرز اور فیڈیل کیسٹرو کو قتل کرے گا اس کو بھاری انام دیا جائے گا اس عجیب و غریب پلان کا نام آپریشن باؤنٹی تھا لیکن اس پلان پر بھی ٹھیک سے عمل کیا نہیں جا سکا اپریل 1961 میں سی آئی اے نے 1400 لوگوں کو ٹرین کر کر کیوبا میں بھیجا تاکہ کیسٹرو کی حکومت اور کیسٹرو کو ختم کیا جا سکے ان ٹرینڈ لوگوں میں شارپ شوٹرز اور سنائپرز بھی شامل تھے جن کا نشانہ فیڈیل کیسٹرو تھا فیڈیل کیسٹرو پر کئی حملے ہوئے لیکن یہ بچ گیا ان میں سے زیادہ تر لوگ یا تو مارے گئے یا پھر پکڑے گئے تھے یہاں تک کہ فیڈیل کیسٹرو کی پین کی نب کے اندر زہر ملانے کی کوشش کی گئی پلان یہ تھا کہ جب کیسٹرو لکھ رہا ہوگا تو اس کا ایک انتہائی قریبی ساتھی یہ پین اچانک سے اس کے جسم کے اندر گھسا دے گا لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا یعنی سی آئی اے نے کیسٹرو کو کئی دہائیوں تک مارنے کی کوشش کی لیکن فیڈیل کیسٹرو کیوبا پر تقریباً پچاس سال تک حکومت کرتا رہا اور اس کو آخر میں نیچرل ڈیتھ ہی ہوئی فیڈیل کیسٹرو کی موت پچیس نومبر دوہزار سولہ کو ہوئی تھی دوستو یہ تو صرف کچھ طریقے تھے جن کے ذریعے سی آئی اے نے فیڈیل کیسٹرو کو مارنے کی کوشش کی یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس کی کہانی پر کئی کتابیں اور ایک ڈاکیمنٹری فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام 638 ways to kill کیسٹرو ہے فیڈیل کیسٹرو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ قاتلانہ ہم لوگا اگر کوئی اولمپکس ہو تو میں گولڈ میڈل ضرور جیتوں گا دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ